اللہ وکر اللہ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق کشتی جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک خصوصی موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو ایک موضوع سنانے جا رہا ہوں اس کو آپ پورے یقین اور غور کے ساتھ سماد بھی فرمائیں گے اور اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے تو دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب اور موضوع ہے سورت العرفہ ساتھ کی فضیلت و اہمیت قرآن کریم فرقان حمید میں سورت العرفہ کو جو نمبر ہے وہ ساتھ ہے تعداد کے لحاظ سے ساتھویں نمبر پر ہے تو دوستو اسی کی آج فضیلت و اہمیت بتانے جا رہے ہیں کسی بھی وضیفے کو فضیلت کو یا بیان کو سننے سے پہلے اس کی نیت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات ہے اور آپ کی نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں گے ہماری تمام تر مشکلات تمام تر حاجات تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب نہایتی غور اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے اللہ کریم مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب موضوع ہے صورت العرفہ ساتھ کی فضیلت و احمیت تو دوستو سمات فرمائیں یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق پانچ آیتوں کے علاوہ یہ صورت مکیہ ہے اس صورت میں چوبیس رکو اور دو سو چھ آیات ہیں عرفہ کا معینی بلند جگہ اس صورت کی آیت نمبر چھالیس میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ عرفہ کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت بلند ہے اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت العرفہ رکھا گیا حضرت سیدنا امیر المومنین امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم روف الرحیم مدینہ کے تائجدار مکی و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کی پہلی سات بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لئے کثیر ثواب کا باعث ہے ان ساتوں صورتوں میں سب سے سب سے سب میں ایک صورت عرفہ بھی ہے ان ساتوں صورتوں میں ایک صورت عرفہ بھی ہے جس کے متعلق ابھی تفصیل اور فضیلت و اہمیت بیان کی جا رہی ہے یہ مکی صورت یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال اور انہیں جڑکنے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسے عذاب نازل ہونے سے درانا ایمان اور نیک عمل کی ترغیب دلانا نزد اس صورت میں اسلام کے بنیادی اقائد جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے وجود وحی اور رسالت مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیے جانا اور عمل کی تمام آمال کی جزا ملنے کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے نمبر ایک قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروائی ضرور کرنی چاہیے ضروری ہے پیروائی ضروری ہے تمام قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروائی ضروری ہے نمبر دو قیامت کے دن آمال کا وزن ضرور کیا جائے گا نمبر تین دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرشتوں کا انہیں سجدہ سے انکار کرنا شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا شیطان کا مرتد ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان بھی کیا گیا نمبر چار کفار و مشرقین کے آخری انجام کے بیان کیے گئے نمبر پانچ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات جہنمیوں اور عرفہ والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان بھی کیا گیا نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ تمام نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استقلال فرمایا ہے نمبر سات اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے علاوہ مزید یہ سات واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اور شخص کا واقعہ نمبر آٹھ اس صورت کے آخر میں شرک کی تفصیل رد اخلاق کی تعلیم وحی کی پیروائی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے تمام بیانات تمام موضوعات صورت العرفہ میں موجود ہیں تو دوستو آپ نے سمات فرمایا صورت العرفہ کی فضیلت و احمیت میں امید کروں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس کی روزانہ تلاوت بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے دوستو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں قبر و حشر میں روز میزان پر ہمارے لئے ذریعہ نجات و مقفرت کو جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے میں امید کروں گا کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مدبانہ اور التجاہانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں اسی طرح مستفیز ہوتے رہیں تو دوستو نماز پانچ وقت باجمات تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں توبہ اور استغفار بھی خوب خوب کریں اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر درود و سلام کے نظرانے بھی بھیجتے رہیں ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا عنوان یہی پہ اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر